برکات اور امید کرتا ہوں تمہارا دوست خرید سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں آپ کو جو ہم نے چارٹس بنایا ہے چارٹس کے مدد سے آپ کے سامنے کٹنگ کریں گے کہ آپ کے سرح ان چارٹس کی مدد سے کٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے چارٹس بنایا ہوا ہے جس میں تمام کالر اور بین کے حساب دیئے گئے ہیں حالے کے وہ کمیز میں حالے کی کٹنگ ہوتی ہے ہم کے سرح کریں گے دیکھیں بین ہمارے پاس اس سونٹ کا ہے چودہ انچ کے لئے ہم دو انچ اور سوا دو انچ ہم حالے کی کٹنگ دیں گے اس سائیڈ میں ہم لیں گے دو انچ دو انچ اور نوزے کی جانے ہم لیں گے سوا دو انچ یہ ہمارے پاس آرہا حالے کی پیمائش ہو گئی اس کے بعد ہم تیرے کی یہ جگہ کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے پیٹن بنایا ہوا ہے اس جگہ سے اس جگہ تک ہم کٹنگ کریں گے تو دیکھیں تیرہ ہمارے پاس ہے اٹارہ اٹارہ کا ہم حاف لیں گے بن لے گا اٹارہ کا ہم حاف لیں گے تو اٹارہ کا حاف ہمارے پاس آتا ہے نو نو دونے اٹارہ نو پر ایک نشان یہاں لگا لیں گے اور نو پر ہم ایک نشان یہاں لگا لیں گے شونڈر کا ڈاؤن ہمیں سوٹ کے لیں گے ساڑھے دو انچ سے ایک سوٹر زیادہ یا ساڑھے دو انچ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ جگہ نشان جو ہے یہاں پر آپ نے نو اور نو پر لگایا ہے تو اس سائٹ پر اب آپ ساڑھے اٹھ پر لگیں گے ہافت انچوں سے کام کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کمر کا نشان آ جاتا ہے تو کمر ہمارے پاس ہے ساڑھے انیس ساڑھے انیس کے ساتھ ہم ایک انچ ایڈ کریں گے ساڑھے بیس تو ساڑھے بیس کا ہافت ہمارے پاس آتا ہے اگر آپ اس طرح کر لیں تو اور بھی آسانی ہوگی دار ایک تیوالا اجت کا ہے دیکھیں اجت منسا سوا دس سوا دس انچ پر ہم نشان یہاں پر لگا لیں گے اور ساڑھے اٹھ کا ہم یہاں پر لگا لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس چاتی چاتی ہمارے پاس ہے بتیس انچ کی تو بتیس انچ کے لئے ہم درمیانے سائز کا آرم ہول رکھیں گے دیکھیں بتیس ہمارے پاس چاتی ہے تو اس کے لئے آرم ہول ہم درمیانے سائز کا رکھیں گے ساڑھے ساڑھے چینج یہ کس طرح آتا ہے یہ اس طرح آتا ہے کہ آپ بتیس کو تقسیم کریں گے بتیس تقسیمی چار سو اٹھ چارہ بتیس آپ اسے آپ اگر زیادہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں میں سے اس کو کم کر لیں گے یہاں پر ہم مارکنگ کر لیں گے ہاف انچ ہم اندر کی جانب کٹنگ کریں گے فٹنگ کے لیے تاکہ ہمارے پاس سوٹ کی فٹنگ آئے اور یہ موڑے کیلئے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں دوبارہ اچھے کر لیتے ہیں اس کو ساتھیں ہمارے پاس آنا چاہیئے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ساتھیں کمپلیٹ آ رہا ہے باز کندہ ہم کٹنگ کریں گے تو وہ ہم لیں گے ساڑھے اٹھ انچ کا اچھا یہاں پر اگر آپ کو اپنے لیے اس طرح سے ایک پیٹنڈ ڈرا کر لیں تو آپ سے اس میں غلطی نہیں ہوگی یہاں پر بھی آپ اپنے لیے اگر آپ پہلے پہلے کام سیکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو ڈرا کر لیا کریں بین کے لیے حالے کی کٹنگ گول شیپ میں کی جاتی ہے جلکہ کارل کی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ اتنی شیپ میں نہیں کی جاتی بلکہ سٹریٹ ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں چارز آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس چارز کی مدد سے آپ کو تمام جو ارم ہول ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں اس سے آپ سکرن شارٹ لینے تو یہ آپ کے لیے بڑی فائدی کی چیز ثابت ہو سکتی ہے اس کے بعد اب بیک سائٹ کی گڑنگ کریں گے بیک سائٹ ہمارے پاس چونکہ تیرہ ہمارے پاس اڈارہ ہے تو بیک سائٹ ہم انیس لیں گے انیس کا ہاں ہمارے پاس آتا ہے ساڑھے نو انچ کا ساڑھے نو انچ پر ہم نشان ایک یہاں لگا لیں گے اور ساڑھے انچ کا ایک نشان ہم یہاں لگا لیں گے یہاں ہم ہاف انچ کا مارجن چھوڑیں گے یہ نہیں ہاف انچ کا کپڑا ہم یہاں سے نکالیں گے اور یہاں پر آپ ون پوائن فائی یعنی زیڈ انچ کا مارجن چھوڑیں گے کپڑا اس طرح فون کرنے اور یہاں اس طرح یہاں تک تو آپ نے سٹیٹ کرنی ہے اور یہاں سے آپ تھوڑا سا ترچہ کٹنگ کریں گے یہاں تک آپ سٹیٹ آ جائیں اور یہاں سے آپ نے تھوڑی سی اندر کی جانے شیف دے رہی ہیں یہ بھی آپ اپس میں ملا لیں ارم ہول کے حوالے سے اس سے آسان کٹنگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی دیکھیں دوبارہ یہ فرض کریں آپ کے پاس چونتیس چاہتی ہے اور آپ اس کے لئے درمیان ارم ہول رکھ رہے ہیں فیٹ ارم ہول رکھ رہے ہیں یا کول ارم ہول رکھ رہے ہیں چونتیس ہے چونتیس اس کے لئے درمیان ارم ہول آپ ست رکھیں گے کمیز میں یہ ارم ہول ہے یہ آپ ست رکھیں گے اگر فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو سارے چینج رکھیں گے اور اگر آپ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اس سائز کی چاہتی کے لئے تو آپ سارے ستیج رکھیں گے اس طرح آپ کو یہ تمام دیکھ لیں اس کے علاوہ میں انہیں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر فارمولا بھی دیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کی بڑی ہیلپ اٹھ کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہم دیڑھیں جس میں اٹھ کریں گے ساڑھے بیادی سنجھ پر ہم نشان لکھائیں گے ساڑھے بیادی سنجھ پر ہم مارک کر لیں گے اچھا نیچے ہمارے پاس گیرہ بیس ہے تو ہم ایک کس لیں گے بیس کا ہمارے پاس ساڑھے دس آتا ہے تو ساڑھے دس پر ہم نشان لگا لیں گے ساڑھے دس یہ تمام نشانہ تھا بس میں آپ کو اس طرح سے درا کریں پاکٹ کا نشانہ ہم لے لیتے ہیں پونے چار انچ ست انچ اور سوا چار انچ عموماً چار ست اور چار چار ست اور چار یہ عموماً پاکٹ کے نشان لیے جاتے ہیں چار ست زیارہ بیگ ساڑھا سری سنجھ مارک کریں یہ ہمارے پاس سو خرچے کے لیے کپڑا رہ گیا اس پر ہمٹ پاکٹ لیں لیں نشانہ یہاں آپ موڑے کی طرمائش کر لیں تو ہمارے پاس ساڑھے سات انچ کا موڑا رہا ہے اس کے بعد تیرے کی پیٹنگ کریں گے تیرے کا بھی آپ لوگ کے ساتھ میں نے پیج جو شیئر کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ درمیانے سائز کا پیرا ہے اس کا ہم نے آپ لوگ کے ساتھ پیٹرن شیئر کیا ہے یہ پیٹرن آپ کے بہت کان کی چیز ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے دیکھیں یہ ہم نے تیرے کے لیے کپڑا پہلے سے الگ کیا ہے اس پر اچھی طریقے سے اس طریقے لگا لی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں آپ کے سامنے تیرہ بیک سائٹ کے حساب سے کٹنگ ہوتی ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے اٹھا رہا ہے ہم انیس کے حساب سے لیں گے انیس کا ہاف ہمارے پاس ساڑھے نو انچ آتا ہے ساڑھے نو انچ پر ایک نشان یہاں لے لیں گے پھر دوسرا نشان ہم یہاں لے لیں گے ساڑھے تین انچ کا تیسرا نشان ہم لیں گے تین انچ کا اور پھر یہ والا نشان ہم پانچ انچ کا یہ دیکھیں تین انچ پانچ انچ اور ساڑھے تین انچ یہ میں نے آپ روک کے ساتھ پہلے سے اس کو ڈرا کیا ہوا ہے تین پانچ اور ساڑھے تین یہ جگہ جو مڑا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ روک کے ساتھ بات کر لیتے ہیں دیکھیں چودہ ہے تو چودہ کے لیے آپ کو جو تیرے کی ڈیپ ہے وہ لیں گے ساڑھے دو انچ تو ساڑھے دو انچ کا ہم یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں اب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک جس طرح میں نے یہ جگہ آپ کو چارٹ میں بھی شو کروائی ہے تو یہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کمیس میں اس کی پیمائش کر لیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوگا یہاں سے آپ کمیس میں پیمائش کر لیں ساڑھے ستنج مجھے پتا ہے کیا رہا ہے دیکھیں ساڑھے ستنج ہمارے پاس یہ جگہ آ رہی ہے تو اس جگہ سے آپ کو ساڑھے ستنج کا نشان لے گا تو تیرے کا مڑا اور کمیس کا مڑا آپ کا بلکل برامر آئے گا اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اور نہیں یہ آگے پیچھے جائے گا یہ ہمارے پاس تیرے کی ہو گئی تین انچ اس جگہ سے اس جگہ تک پانچ انچ اور یہ ہمارے پاس ساڑھے تین انچ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو لیئر ہو چکا ہوگا یہ چارٹس اگر کسی کو چاہیے تو وہ کامنٹ سیکشن میں اپنا نمبر سنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ورس اپ پر میں یہ سنٹ کر دوں گا اگر آپ کو اسے ویڈیو سے ہی آپ اس کا سکرنگ شاٹ لے لیں تو بھی یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا یہ ہمارے پاس تیرے کی گڑنگ ہو گئی لاسٹ میں ہمارے پاس بازو ہیں بازو ہمارے پاس گھول بازو ہیں اسے سادہ بازو کی کہا جاتا ہے جتنا آپ کے پاس ارم ہول آ رہا ہے ارم ہول جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ست ارم ہول آ رہا تھا تو اس کے ساتھ تو آپ نے ڈیڑھ انچ ایڈ کرنا ہے تو ساڑھے اٹھ آپ کے پاس ارم ہول آ رہا ہے بازو کو کند آ رہا ہے تو ساڑھے اٹھ سے آپ نے پون انچ مائنس کرنا ہے پون انچ آپ اسے مائنس کر رہتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے پون اٹھ انچ پون اٹھ انچ پر ہم یہاں پر نشان لگا لیں گے اچھا بازو کی کٹنگ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ کپڑا بلکل سٹریٹ اس طرح سے میں نے ڈالا ہوا ہے بعض لوگ اس طرح سے ترشاہ ڈال لیتے ہیں دوست کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا بازو جو ہوتا ہے وہ اوپر کے سائٹ سے گھونتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے اس شیپ میں کٹنگ کرنی ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس ساڑھے اٹھ انچ آ رہا ہے تیار تو آپ نے اسے پون اٹھ انچ مائنس کرنا ہے پون اٹھ انچ مائنس کر لیتے ہیں یہاں پر مار کر لیں گے سورہ منشو بار اچھا یہ ڈالنگ ہم بازو کی کندے کی رہیں گے ساڑھے تین انچ بازو ہمارے پاس ہے چوبیس انچ چوبیس یہ ہاف انچ سلائی کا ہم لے لیتے ہیں اس میں اور یہ سوا انچ ہم اس کو فول کریں گے ساڑھے چینج کا ہم بازو کی یہ آپ اس طرح سے چک بھی کر سکتے ہیں ساڑھے اٹھ انچ ہمارے پاس دیکھیں جو بازو کا کندہ ہے وہ تیار آ رہا ہے آپ رکھا لگا رہیں یہ ہاں آپ ٹکہ لگا رہیں یہاں ٹکہ لگا رہیں یہاں آپ ٹکہ لگا رہیں پہنے میں اٹھ انچ دیکھیں یہاں ٹکہ لگا رہیں یہاں سینٹر میں میٹو کا لگا دیں اس کے بعد بازو آپ اپنے سامنے اس طرح سے کر لیں اوپر کے دو آپ نے اٹھانے اوپر کے دو اٹھانے اور اس میں اس طرح سے آپ نے شیپ دے دینی ہے اقریباً سوہ انچ کا آپ نے شیپ دینا ہے اور یہاں سے آپ اتنا مارجن کا آپ کپڑا کم کریں تو یہ تھی آج کی بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہو یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنا ہمارے ساتھ سے سینٹ کر سکتے ہیں وہ چکے